کو پاؤٹ بائی ٹیکنو اور پھر سے بے روزگاری کا آپ سنگھرش کریے پہلوانوں کو دیکھئے ہمارے کھلاڑی ہیں ان کے ساتھ کیا کیا گیا ہمارا سمبان رکھتے ہیں پورا دیش دیکھتا ہے اولیمپکز میں جاتے ہیں ہمت کرتے ہیں اتنی محنت کرتے ہیں میں جانتی ہوں کہ گاؤں گاؤں کا بچہ ہریانہ میں محنت کر کے آگے بڑھتا ہے ایک سپورٹس میں اور ان کے ساتھ کیا کیا گیا ان کو سرک پہ بٹھایا گیا آندولن کرتے رہے کردھان منٹری جی کے پاس پانچ منٹ کا سمیں نہیں تھا کہ وہ ملنے بھی چلے جائے کہ پوچھ لیں کہ کیا بات ہے کس طرح سے ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں اور پھر آپ سب نے خود ہی دیکھا کہ اولیمپکز میں ابھی حال میں کیا ہوا آپ لڑنے والے لوگ ہو اپنا آتم سممان ہے آج کسی سے لڑ رہے ہو مہنگائی سے لڑ رہے ہو مہنگائی سے لڑ رہے ہو سنگھرش کر رہے ہو سرکار کچھ نہیں کر رہی آپ کے لیے جہاں دیکھو سکیم پہ سکیم سکیم پہ سکیم نوجوان پڑھتے لکھتے ہیں کس لیے پیپر لیک ہوتا ہے ایک بھی بھرتی نہیں ہوتی ہے تمام جو سرکاری نوکریہیں سب خالی پڑی رہتی ہیں تو آپ کا سامنے آپ کے سامنے آپ کا بھوشت کیا ہے آج آج پہ سممان سے جینا ہے نیائے چاہیے تو اس سرکار کو پھیک نکالو ہٹا دو اس سرکار کو کچھ نہیں ملا ہے آپ کو اس سرکار سے صرف بڑی بڑی باتیں اور مجھے تاجب ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے پردھان منتری بھی یہاں آتے ہیں وہی پرانی باتیں کہہ رہے ہیں جو دس سال پہلے کہیں آج باتیں کر رہے ہیں کہ وہ یہ کریں گے وہ کریں گے مس پی کریں گے روزگار دلوائیں گے دس سالوں میں کیوں نہیں کیا دس سالوں میں کسانوں کی سنوائی کیوں نہیں ہوئی نو جوانوں کی سنوائی کیوں نہیں ہوئی جوانوں کی پہلوانوں کی سنوائی کیوں نہیں ہوئی مہناؤں کی سنوائی کیوں نہیں کی جو مہنگائی کے سامنے تڑپ رہے ہیں جوج رہے ہیں مہنگائی سے ایک چھوٹی سی چیز خرید نہیں پاتے کہ وہاں آتے ہیں گھبرات ہوتی ہیں دھر میں کوئی بیمار پڑتا ہے گھبرات ہوتی ہے فیز بھرنی پڑتی ہے گھبرات ہوتی ہے اور یہ لوگ وہی گھسی پٹی باتیں جو دس سالوں پہلے انہوں نے آپ سے کی تھی وہی بار بار دہراتے رہتے ہیں کوئی نئی سکیم انہوں نے نکالی آپ کے لیے ایک سکیم نکالی یہ جو پریوار والا آئی ڈی کارڈ ہے یہ ہے ان کی نئی سکیم پریوار پہچان پتر کہتے ہیں یہ پریوار پریشان پتر بن گیا ہے اس کے لیے بھی آپ کو پریشانیاں ہی جھیلنی پڑ رہی ہیں اس کے علاوہ کچھ نیاں نہیں لائے ہیں آپ کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کے بھوشے کو اجول کرنے کے لیے آپ کو سممان دینے کے لیے کچھ نہیں لائے ہیں شہل جا جی نے کہا کہ یہاں کانگریس کی لہر ہے ہودا جی نے بھی کہا کہ پورے ہریانہ میں کانگریس کی لہر ہے میں کہتی ہوں یہ آپ کے سممان کی لہر ہے کو پاؤڈ بائی ٹیکنو